ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يدلله فلا هادی له و اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لکھ و اشہدو ان محمد عبده و رسوله اما بعد فئن خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و الشر والمور محدثاتها و كل محدثة بدعہ و كل بدعہ ضلالة و كل ضلالة فی النار اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفثی بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امدی وحلل عقدتا من لسان یفقه قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما باربت علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انکا حمید مجید الحمدللہ آج تیس مئی دو ہزار پندرہ کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر ون سیونٹی سیون میں ہم انشاءاللہ تعالی سورة الحجر کی آیت نمبر ففٹی ون سے شروع کریں گے اور آج انشاءاللہ ہماری سورة الحجر مکمل بھی ہو جائے گی عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَبِّقْهُمْ عَنْ ضَعِفِ عِبْرَوْحِيم اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خبر دیجئے ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں سے متعلق ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانی شکل میں مہمان بن کر آئے اور بیسیکلی وہ قوم لوت کی تباہی کے لیے بھیجے گئے تھے تو اس واقعے کا ذکر ڈیٹیل کے ساتھ یہاں پر آنے لگا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان سے وہ واقعہ بیان کیجئے ابراہیم علیہ السلام کے جب مہمان آئے تھے اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ جبکہ وہ ان پر داخل ہوئے فَقَالُوا سَلَامًا تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا آپ پر سلامتی ہو پَالَا اِنَّ مِنْكُمْ وَجِلُونَ اور ظاہر ہے کہ جب اجنبی اچانک اتنے زیادہ داخل ہو جائیں کسی کے پاس مہمان بن کر تو بس اوقات انسان پہ ایسی کیفیت تاری ہو جاتی ہے اور اس کی پوری ڈیٹیل جو ہے وہ سورہ ہوتھ کے اندر بھی آئی اور سورة العراف کے اندر بھی کہ ابراہیم علیہ السلام ایک بھونا ہوا بچڑا جو ہے ان کے سامنے لاکر انہوں نے رکھا تو انہوں نے اس کو کھانے سے پرہیز کیا اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام ڈرے کیونکہ اس وقت بھی عرب کی ٹریڈیشن میں بھی یہ بات تھی اور اس شام کی ٹریڈیشن میں بھی کہ اگر کوئی شخص کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے اس کے گھر آتا تھا پھر اس کے گھر کا نمک نہیں کھاتا تھا تو جب انہوں نے وہ بھنا ہوا بچڑا نہیں کھایا تو ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دل میں ڈر محسوس ہوا اس کا ذکر جو ہے وہ سورہ ہود کے اندر آتا ہے کہ اب یہ میرا نمک نہیں کھانا چاہ رہے تو شاید یہ مجھے نقصان پہنچانے کے لیے نہ آئے ہوئے ہو اچھا یہاں پر بڑی حران کن بات ہے کہ فرشتوں نے سلام کہا تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا تو یہاں پر یہ ذکر نہیں لیکن یہی جب واقعہ سورہ ہود کے اندر آتا ہے آیت نمبر 69 میں تو وہاں پر آتا ہے جب فرشتوں نے کہا سلام تو انہوں نے بھی جواب میں کہا سلام لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو سکپ کر دیا لہذا یہ قرآن حکیم کے حوالے سے بات سمجھ لیں کہ قرآن پاک میں جو واقعات آنمبر آف ٹائمز دہرائے گئے ہیں ان واقعات کو سب کو ایک جگہ جب جمع کریں گے تو پھر پورا واقعہ سمجھ آتا ہے جیسا کہ قصہ آدم اور عبلیس جو ہے وہ سات دفعہ قرآن میں آیا ہے چھے جگہ پر یہ بات نہیں آئی کہ عبلیس نے سجدہ کیوں نہیں کیا جبکہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا اور فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے یہ تو قرآن حکیم میں آتا ہے لیکن وہ ساتمی جگہ سورة القحف میں جب یہ ذکر آتا ہے وہاں پر پھر آیا کان من الجن ففسق عن عمر ربی وہ جنوں میں سے تھا اس لئے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی باقی چھے جگہ پر یہی آتا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا عبلیس نے نہیں کیا تو انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ اگر وہ فرشتہ تھا تو اس نے سجدہ کیوں نہیں کیا لیکن ان چھے جگہ پر تو وہ ذکر نہیں ہے ساتھنی جگہ پر آیا کہ کان من الجن ففسق عن عمر ربی وہ جنوں میں سے تھا اس لئے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی اس لئے میں جملہ بولتا ہوں کہ اگر قرآن پاک کا ایک صفحہ بھی نکال دیا جائے تو یہ قرآن پھر پرفیکٹ نہیں رہے گا ہدایت کے لئے پورے کا پورا قرآن ٹوٹیلٹی میں جو ہے یہ ہدایت کے لئے ہوگا اب اگر سورت القعب میں وہ ففسق عن عمر ربی والی آیت نکال دے تو قرآن پاک پر کوئی بھی اتراز کر سکتا ہے کہ ایک جگہ تو آپ میں قرآن کہہ رہے ہیں فرشتے اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرتے دوسری جگہ جب فرشتوں کو حکم ہویا تھا عبلیس جو تھا اس نے سجدہ نہیں کیا تو اس کا جواب ہمیں چھ جگہ پر نہیں ملتا ساتویں جگہ پر ملتا ہے یہاں پر بھی آپ دیکھیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیغمبر کو فرشتے آ کر سلام کر رہے ہیں کوئی بھی آ کر سلام کر رہے ہیں ان کو تو نہیں پتا تھا یہ فرشتے ہیں تو وہ جو ہے سلام کا جواب نہ دیتے یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا تو سورہ حوت کی آیت نمبر 69 میں آتا ہے کہ جب انہوں نے سلام کیا تو عبریم علیہ السلام نے ان کے سلام کا جواب دیا تو یہاں پر بھی یہ بات اب سکپ ہے کہ عبریم علیہ السلام کیوں دل میں ڈرے ان سے وہ وہاں پر ذکر آتا ہے کہ وہ بھرا ہوا بچڑا لے کر آئے ان کے سامنے رکھ دیا تو وہ کھانے سے انہوں نے آر محسوس کی سورہ حوت کے اندر اور سورہ العراف کے اندر یہ ذکر آتا ہے تو عبریم علیہ السلام ڈرے کہ یہ کہیں مجھے نقصان پہنچانے نہ آئے ہوئے ہو اب عبریم علیہ السلام کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ فرشتے ہیں جو انسانی شکل میں ہیں تو اس سے عقیدہ علم غیب بھی کلیر ہوا کہ پیغمبر کو جب تک اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے نہ بتائے اس وقت تک اسے پتا نہیں چلتا غیب کے معاملات ہاں جب اللہ بتا دے پھر اس کے علمیں آ جاتی ہیں چیزیں ورنہ تو عبریم علیہ السلام کبھی پرشان نہ ہوتے تو یہاں پر بھی وہ کیا کہنے ہیں انہوں نے کہا اے اجنبیو میں تو اپنے دل میں تم سے ڈر محسوس کر رہا ہوں تو مہماروں نے کہا مت ڈریے بے شک میں ہم لوگ آپ کو مجدہ اور خوشخبری سنانے آئے ہے ایک علم والے بچے کی یعنی ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے بشارت دی کہ آپ کے گھر ایک لڑکا پیدا ہوگا اب یہ ڈیٹیل نہیں پتا کہ یہ اسماعیر علیہ السلام کی بشارت تھی یا اسحاق علیہ السلام کی بارال دونوں کی ہو ستاسی سال جب آپ کی عمر تھی تو سیدنا اسماعیر علیہ السلام پیدا ہوئے اور جب تقریبا نائنٹی نائن یئرز ایج ہوئی تو سیدنا اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے اب ستالسی سال کے ایک بڑے شخص کو اگر یہ خوشخبری سنائی جائے کہ آپ کے گھر اولاد ہو رہی ہے تو ظاہر ہے کہ ان کا ایک ریاکشن سامنے آئے بحیثیت انسان تو انہوں نے کہا کہ تم مجھے اس حالت میں خوشخبری سنا رہے ہو جبکہ میں بالکل بوڑا ہو چکا ہوں تو یہ کونسی خوشخبری ہوئی یعنی ایک بڑا آدمی ہے اس کے لیے کیسی خوشخبری والی بات ہوئی کہ اب اس کی عورت بھی بانچ ہے دوسری جگہ ذکر آتا ہے تو یہ خوشخبری والا معاملہ کیسے ہوا یہ تو بڑی پریشانی والی بات ہے کہ یہ کیسے ہو گیا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو عموماً جو معاملات ہیں ان میں تو ایسا نہیں ہوتا تو اب فرشتوں نے کہا قالو بشرنا کا بالحق انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سچی خوشخبری سنا رہے ہیں یہ بالکل ڈیفنیٹ بات ہے کہ یہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا فیصلہ فرما دی ہے اچھا اسی قسم کی ریلیکٹنس جو ہے وہ سیدنا زکریہ علیہ السلام کو بھی ہوئی تھی جب زکریہ علیہ السلام کو فرشتے نے آ کے بشارت دی تو انہوں نے بھی کہا کہ میں بڑا ہو چکا ہوں سورہ مریم میں ذکر آتا ہے میری بیوی جو ہے وہ بانچ ہے کیسے اولاد ہوئی تو یہ اس سے ہی بات پتا چلی کہ پیغمبر جو ہے وہ انسان ہوتے ہیں ان کی فیلنگز بھی انسان والی ہیں اب اگر عام آدمی کی سوچ سے دیکھیں تو ایک پیغمبر کو تو اللہ تعالیٰ پر یقین ہونا چاہیے اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے بھئی کوئی مشکل نہیں ہے اللہ کے لیے لیکن دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ چھوڑا ہے جب یہ موجزانہ کیفیات ہوتی ہے تو یہ کبھی کبھار ہی ہوتی ہے اسباب کی نفی نہیں کی جا سکتی ہے اسی لیے میں نے تو یہ کوئی توحید نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ہی اسباب کو ذریعہ بنایا اب کوئی شخص کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر پانی کے بھی پیاز بجھا دیں تو اللہ تعالیٰ چاہے تو ایسا ہو سکتا ہے لیکن اللہ نے چاہا نہیں ہے ایسا چاہا اس نے ایسا ہی ہے کہ پانی پییں گے تو پیاز بجھے گی اچھا اللہ تعالیٰ چاہے تو عبریم علیہ السلام کے لیے آگ تھنڈی کر دی تو آپ کے لیے بھی کر سکتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ میں بسم اللہ پڑھ کے آگ میں چلانگ لگا دوں گا یا میں بسم اللہ رحمہ نہیں پڑھ کے ساکٹ میں دو اگلیے دے دوں گا انشاءاللہ ضرور کرنٹ لگے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کو بات سکھائی نہیں ہے اب یہ ہے بڑے سمجھدار ہیں اس قسم کی ساری باتیں کریں کہ تو میں بھی ان کو ایک پھر وہ علمی جواب دیتا ہوں انٹی وینم جس کو میں پنجابی میں پھکی کہتا ہوں الزامی جواب فلسفی کا لانسر کہ آپ پھر پبلی کو یہ بھی کہا کریں کہ آپ کو شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو بغیر شادی کے ہی اولاد دے دیں گے حضرت تیسال اسلام کو بھی تو پیدا کیا اللہ نے بغیر باب کے یہ کبھی بات نہیں کریں گے بلکہ مولویوں نے تو تین تین چار چار کی ہوتی ہیں یہ تو بات ہی نہیں کریں گے تو وہاں بھی اسباب کی نفی کریں وہاں کے کہنے یہ سنت ہے تو بھئی اگر وہ سنت ہے تو اسباب اختیار کرنا بھی سنت ہے یہاں پر آپ دیکھیں نا ابراہیم علیہ السلام کا وہی ریاکشن تھا جو میرا اور آپ کا ہونا چاہیے تھا ملکہ اگر وہ پیغمبر تھے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ پر اس طرح کا توقل کر لیا تھا کہ اسباب کی نفی ہو جائے آپ دیکھیں فرشتے ان کو بلکہ ٹانٹ بھی کر رہے ہیں اس بات پر کہ یار یہ تم کس قسم کی بات کر رہے ہو آپ وہ سنیں انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بالکل سچی بشارت سنا رہے ہیں فلا تکم من القانتین تو آپ مایوس لوگوں میں تو شامل نہ ہوں ابراہیم علیہ السلام یعنی آپ بھی اللہ سے مایوس ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے بڑھاپے میں تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی بالکل ترکی بہ ترکی ان کو جواب دیا ہے کہ تم میرے بارے میں یہ بات کر رہے ہو مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ ہے فیزیکل فینامین آف نیچر کا یہ کیسے پاسی بھلے ہیں انہوں نے کہا قَالَ وَمَنْ يَقْنَتُ مِنْ رَحْمَتِ اللَّهِ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اسے کون نا امید ہو سکتا ہے رحمتی ہی ربی ہی اللہ دالون اللہ تعالیٰ کی تو رحمت سے صرف گمرا لوگ ہی جو ہیں وہ نا امید ہو سکتے ہیں میں کوئی گمرا تو نہیں ہوں میں اللہ کا پیغمبر ہوں اگر میں نے اس طرح کی ایکسپریشن کی ہے کہ مجھے بڑھاپے میں اولاد کیسے کی تو یہ نیچرل ہے ایک انسان کی ہونی چاہیے تو اب اگر تم اتنا زور دے رہے ہو تو اس سے ہی بات پتا چلی کہ یہ موجزانہ طور پر معاملہ ہونے والا ہے تو اب یہ بات تو اس سے یہ بھی بات پتا چلی موجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ جب چاہت اب دیکھیں ستاسی دال تک تو اولاد نہیں دی ہے تو اچانک جب بسین ہویا تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو گیا تو انہوں نے کہا اچھا فرشتو اب یہ بتاؤ کہ تم آئے کس کام سے ہو اصل تمہارا کام کیا ہے اتنے فرشتوں کا پورا گروپ اترا ہے سارے بشارت دینے کے لیے آؤ یا کسی مقصد کے لیے اترے ہو انہوں نے کہا کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام کی وہ جو چھٹی ہزتی وہ بلکل ٹھیک تھی انہوں نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمیں بھیجا گیا ہے ایک مجرم قوم کی طرف یہ ہم جو فرشتیں نازل ہوئے ہیں یہ کسی مقصد کے تحر نازل ہوئے ایک مجرم قوم کی طرف آئے ہیں اللہ آلہ لوت سوائے لوت کے گھر والوں کے انہ لمونجوہم اجمعین ہم ان سب کو بچا لیں گے لوت علیہ السلام کی جو اولاد ہے لوت علیہ السلام کے گھر والے جو ہیں ان کو ہم بچا لیں گے اِمْ لَا اِلَّمْ رَأَتَهُ قَدَّرْنَا سوائے اس عورت کے جو ان کی بیوی ہے جس کے لیے فیصلہ ہو چکا ہے اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ تو وہ بھی پیچھے رہ جانا والوں میں یعنی عذاب والوں کے ساتھ ہو جائے گی لوت علیہ السلام کی بیوی تو نہیں بچے گی باقی لوت علیہ السلام کے گھر والوں کو ہم بچا لیں گے اور یہ ڈیٹیل ہمیں پھر تورات میں ملتی ہے کہ صرف دو بیٹیاں لوت علیہ السلام کی ایمان لے کر آئیں یعنی پورے قبیلے میں کسی نے اسلام قبول نہیں کیا اس سے یہ بات بھی پتا چلی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قوانٹیٹی کوئی ایتھینٹی سیٹی نہیں ہے قوالٹی ایتھینٹی سیٹی ہے ورنہ لوت علیہ السلام کی تو صرف دو بیٹیاں ہی اسلام لے کر آئیں مسلمان ہوئیں باقی پوری قوم نے اسلام قبول نہیں کیا تو کیا لوت علیہ السلام ناکام ہو گئے ہاں دنیاوی اعتبار سے قوانٹیٹیٹیو لی تو کامیابی نہیں ہوئی لیکن دین جو ہے یہ قوالٹیٹیٹیو نہیں ہے چند لوگ بھی ہوں اہل حق ہوں وہ اللہ تعالیٰ کو پسندیں صحیح بخاری میں حدیث ہے قیامت والے دن بعض انبیاء کرام اس حال میں آئیں گے کہ کسی کے ساتھ چار امتی کسی کے ساتھ تین کسی کے ساتھ دو کسی کے ساتھ ایک کسی کے ساتھ ایک بھی نہیں ہوگا جس نے اسلام قبول کیا ہوا تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ نبی ناکام ہوئے بلکہ وہ امتیں ناکام ہوئے ہیں نبی تو کامیاب ہوئے انہوں نے اپنی دعوت پہنچا دی لہٰذا آج بھی جو لوگ تانہ دیتے ہیں ہم تعداد میں زیادہ ہیں تو یہ ہمارے حق میں ہونے کی دلیل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک حجت قرآن و سنت ہے انبیاء اکرام علیہ السلام کے ماننے والے حق پر ہیں ان کے نام ماننے والے بات ہیں آج بھی دنیا میں ڈیڑھ عرب کے قریب ہی مسلمان ہیں پہنے دو عرب کے قریب باقی تو چار عرب کے قریب تقریباً چار ساڑھے چار عرب جو ہیں وہ تو غیر مسلم ہیں آج بھی تعداد دیکھی جائے تو غیر مسلموں کی زیادہ ہیں کرسٹین سٹل ابھی مسلمانوں سے زیادہ ہیں تو کوانٹیٹی کوئی اتھینٹیسی نہیں ہے اللہ تعالی کے حضور بلکہ تو صرف لوت علیہ السلام کی دو بیٹیاں بچائی جائیں گی اب لوت علیہ السلام یہ سیدنا عبرہیم علیہ السلام کے بھتیجے بھی تھے اور لوت علیہ السلام ہی سب سے پہلے حضرت عبرہیم پر ایمان لے کر آئے سورة الانقبوت میں اس کا ذکر آتا ہے نبی تو ویسے ہی ڈانمنٹ کنڈیشن میں بھی فی نفسی اس کے اندر ایمان موجود ہوتا ہے لیکن سب سے پہلے پریکٹیکلی ایمان لانے والوں میں حضرت عبرہیم علیہ السلام پر لوت علیہ السلام تھے اس کا ذکر سورة الانقبوت میں تو لوت علیہ السلام کو پھر عبرہیم علیہ السلام نے اللہ تعالی کے حکم سے جو ہے وہ ایک قوم کی طرف مبوس کیا جن کے اندر یہ برائی پائی جاتی تھی کہ وہ ہومو سیکچوالٹی کا شکار تھے یعنی مرد مردوں کے ساتھ برائی کرتے تھے تو اللہ تعالی کی طرف سے ان پر عذاب کا فیصلہ آیا فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوتِنِ الْمُرْسَلُونَ تو پس جب لوت علیہ السلام کے پاس یہ فرشتے آئے قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ تم تو اجنبی لوگ بالوم ہوتے ہو قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ تو فرشتوں نے کہا نہیں بلکہ ہم تو وہ چیز لے کر آئے ہیں جس کے بارے میں آپ کی قوم شک کر رہی تھی یعنی عذاب یعنی ہم اللہ کے فرشتے ہیں اب یہاں پر بھی وہ بات سکپ ہے کہ لوت علیہ السلام جو ہے وہ اس کا ڈیٹیل ذکر جو ہے وہ سورہ حود کی آیت نمبر اسی اور اکاسی میں موجود ہے کہ جب یہ فرشتے آئے تو لوت علیہ السلام کے مہمان بن کر ہے یہ بڑے پریشان ہوئے اور پریشانی کیوں آئی وہ تورات میں ہمیں ملتا ہے کہ یہ نوجوان لڑکوں کی شکل میں خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے تو لوت علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے کہ اب میری قوم مجھ سے چھین لے گی ان کو ان کے ساتھ بھی برائی کرے گی تو وہ بڑے پریشان ہوئے پھر انہیں کہا کاش آج میرے پاس کوئی مضبوط قلعہ ہوتا میں اپنے مہمانوں کو تو بچا لیتا تو اتنے دکھی ہو کر پھر وہ جب قوم آتی ہے تو وہ پھر ان سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مجھے اپنے مہمانوں کے سامنے تو زلیل نہ کرو دیکھو میرے قوم کی بیٹیاں موجود ہیں اگر تم نے اپنی کوئی سیکچول نیڈ پوری کرنی ہے تو ان کے ساتھ کرو یہ معاملہ تو نہ کرو اب یہ ساری باتیں یہاں پر سکپ ہیں وہ وہاں پر آئی ہیں یہاں پر آئیں گی لیکن بعد میں آئے گی ترتیب وہ ہے جو سورہ حود میں آئی تو اس لیے وہ بڑے پریشان ہوئے کہ میں اب ان کی حفاظت کیسے کروں گا تو پھر انڈ پر ان فرشتوں نے جا کے بتایا کہ جناب شامت تو ان کی آنے والی ہے ہم تو اللہ کے فرشتیں ہیں دیکھیں تو سہی ان کے ساتھ ہم درتے کیا ہیں پرپسفل با مقصد کام کے لیے اترے ہیں اور بے شک ہم سچ کہہ رہے ہیں تو اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیے گا رات کے کسی حصے میں اب اس سے بات پتا چل گئی کہ سوائے ان کے گھر والوں کے یعنی ان کی دو بیٹیوں کے کوئی بھی ان پر ایمان نہیں لے کر آیا اچھا سورہ ہود میں پھر ڈیٹیل سورة العراف میں بھی آتی ہے کہ جب فرشتیں حضرت عبرہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو عبرہیم علیہ السلام ان سے جھگڑا کرنا شروع کر دیا جب انہوں نے کہا ہم عذاب کے لیے آئے ہیں تو عبرہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ورڈک دیئے بڑے نرم دل تھے حلیم تھے اللہ کی طرف رجوع لانے والے تھے تو عبرہیم علیہ السلام نے ان سے کہا جھگڑا کرنے لگے اب وہ ڈیٹیل جھگڑے کی نہیں آتی وہ تورات میں ہمیں ملتی ہے جھگڑا انہوں نے یہ کیا کہ اے فرشتو اگر دس بندے بھی لوت علیہ السلام پر ایمان لائے ہوئے ہوئے تو تم نے اس قوم پر عذاب نازل نہیں کر تو فرشتو نے کہا جی ڈن ہو گئی اگر دس بندے بھی ایمان والے نکل آئے ہیں پوری بستی میں سے آپ اندازہ کریں تو ہم وہاں پر یہاں تو لوگ درس پہ رو رہے ہیں جی جناب درس میں یہ ستر اسی نوے سو لوگ کیوں آتے ہیں چلو نیٹ پہ بھی سن لیں گے ہزاروں میں ہوں گے لاکھوں کروڑوں میں تو نہیں ابھی تک پہنچے تو وہاں پیغمبر کی آپ دعوت دیکھیں دس بندے بھی مسلمان نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام کے کان کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا نہیں نہیں دس نہیں اگر پانچ بھی نکل آئے نا تو تم نے عذاب نہیں کرنا تو فرشتوں نے کہا جی ڈن ہو گئی پانچ بھی اگر ہوئے نا ایمان والے تو عذاب نہیں آئے گا وہ ڈن انہوں نے اس لیے کر لیا کہ ان کو بتایا گیا تھا کہ پانچ بھی نہیں ہے ورنہ فرشتے اپنی مرضی سے تو نہیں عذاب روک سکتے تھے وہ تو اللہ کی مرضی سے آئے تھے تو ابراہیم علیہ السلام تو یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے کہ پانچ بندے بھی نہیں ایمان والے نکلیں گے تین ہی نکلیں لوت علیہ السلام اور دو بیٹیاں ان کی اللہ تو اپنے گھر والوں کو لے نکلیے رات کے کسی حصے میں وَاتَّبِعْ عَدْبَارَهُمْ اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلیے وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدُ اور تم میں سے کوئی ایک بھی مڑ کر پیچھے نہ دیکھے اپنی بیٹیوں کو آگے رکھیں خود پیچھے پیچھے چلیں اور کسی نے مڑ کر نہیں دیکھنا ظاہر آپ کی بیوی بھی آپ کے ساتھ تھی گھر والوں میں لیکن اس کے ساتھ بھی معاملہ ہوا کہ اس نے مڑ کر دیکھا تو اس کے اوپر بھی پتھر آ کر لگا اور وہ بھی ہلاک ہوگی کیونکہ وہ کافرہ تھی وَمْدُوْحَيثُ تُؤْمَرُونَ اور وہاں پر چلے جائیے جہاں پر آپ کو حکم دیا جائے گا یعنی وہی کے ذریعے وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَالِكَ الْأَمْرِ اور ہم نے لوت علیہ السلام کو یہ جو معاملہ تھا یہ وحی کے ذریعے بھی بتا دیا کہ آپ نے کہاں پر جانا ہے اور کیا بتایا اَنَّا دَابِرَ هَا أُولَاءِ مَقْتُوعٌ مُسْبِحِينَ کہ آپ یہ قوم جو ہے ان کی جڑھ کارٹ کر رکھ دی جائے گی بلکل صبح کے وقت یعنی بلکل سہری کے وقت بلکل غفلت کی نیند یہ سوئے ہوئے ہوں گے جو بلکل جو صبح کا وقت ہوتا ہے صبح صادق کا وقت اس وقت ان کی جڑھ کارٹ دی جائے گی اور وہ ڈیٹیل ہمیں پھر وہاں پر ملتی ہے یہاں پر بھی آگے آ جائے گی کہ ان پر پتھروں کی بارش ہوئی اب اس کا زہری سبب کوئی بھی بند سکتا ہے آج بھی سینٹیفیکلی جو ہے وہ یہ چیز ثابت ہوئی ہے کہ وہاں پر ایک آتش فشاں پہاڑ تھا جو پھٹ پڑا اور اسی میں سے زہر پتھر بھی نکلتے ہیں اور وہی پتھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی زہری سبب بنا ایسا کہ وہ مرزانہ طور پر ان کے لیے یہ معاملہ کر دیا گیا وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ تو ان کے شہر والے خوشیہ مناتے ہوئے لوت علیہ السلام کے پاس آئے اب وہ خوشیہ کیوں بنا رہے تھے کہ ہمارے پاس نئے شکار آگئے ہیں کیونکہ وہ نوجوان لڑکوں کی شکل میں آئے تھے قَالَهِنْ إِنَّهَا أُلَاءِ ضَيْفِي تو انہوں نے کہا کہ بے شک یہ میرے مہمان ہیں فَلَا تَفْدَحُونَ تو مجھے شرمسار تو نہ کرو ان کے سامنے میرے مہمانوں کا تو خیال رکھو میں بھی تمہاری بستی کا آدمی ہوں وَتَّقُ اللَّهِ اور اللہ سے ڈرو وَلَا تُخْزُونَ اور مجھے رسوانہ کرو قَالُوا أَوَلَمْ نَنْحَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ تو وہ کہنے لگے کہ اے لوت کیا ہم نے تجھے پوری جہان والوں کی وقالت کرنے سے منع نہیں کیا یعنی اس کو آپ آج کل پنجابی میں آپ ٹرسلیٹ کریں تو ٹھیکہ لے آیا ہے نادا یہ وہ تجھے سب کی ہم نے یہ طرفداری کرنے سے پورے جہان والوں کا جو تم نے معاملہ اٹھایا ہے اسے منع نہیں کیا قَالَحَا أُولَاءِ بَنَاتِ انہوں نے کہا یہ دیکھو میری قوم کی بیٹیاں ہیں ظاہرہ نبی روحانی باپ ہوتا ہے اپنی قوم کا اِن کن تم فاعلین اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو ان سے نکاح کر لو مردوں کے ساتھ کیوں برائی کرتے ہو یہ پوری ڈیٹیل آلیڈی ریکارڈڈ بھی مجود ہے سورت الراف کے کونٹیکسٹ میں مسئلہ نمبر ایٹی ون کے نام سے ہومو سیکچوالٹی سے لیٹڈ اور قومِ لوت پر جو عذاب ہے وہ پوری ڈیٹیل پچیس تیس منٹ کے اندر ریکارڈ ہے اہل سنت پاک ڈار کوم پر مسئلہ نمبر ایٹی ون پر یہاں پر میں ایک بات بھی کر دوں کہ عموماً یہ جو ہومو سیکچوالٹی کے لیے لواتت کا لفظ بھی بولا جاتا ہے اس پر بعض لوگ اتراز کرتے ہیں کہ لوت علیہ السلام کا نام بیچ میں آتا ہے تو یہ نام نہیں ان کی قوم کی وجہ سے لواتت کہا جاتا ہے قومِ لوت تو تھی اب آپ اس کو قومِ لوت کہنے سے بھی دسبردار ہو جائیں گے تو قومِ لوت تھی تو قومِ جو ہے وہ موسیٰ بھی کیا برے کام کرتی تھی انہوں نے بچڑے کو رب نہیں بنا لیا تھا ستر ہزار لوگوں نے اور امتِ محمدیہ جو ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو قوم تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قریش انہوں نے کس کس قسم کے آپ کے ساتھ ظلم کی ہے تو قوم سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی نبی کی کوئی معذ اللہ کوئی توہین ہو گئی ہے تو یہ عملِ لواتت سے مراد ہے قومِ لوت کا سامنہ تو اس لفظ جو ہے وہ جو اس طریقے سے اسٹیبلش ہو جاتا ہے اس کے اوپر کوئی اتراز اس طرح سے نہیں بنتا اگر کسی کوئی اتیاد کرنی ہے وہ کہہ دیں قومِ لوت کا سامنہ پھر بھی جو اتراز کرنے والے ہیں تو وہ تو کہیں گے آٹا گندیا انڈلی کیوں ہیں قومِ لوت کیوں آپ نے کہا تو کچھ تو کہنا پڑے گا کوئی الفاظ تو استعمال کرنے پڑیں گے لہٰذا اس میں بالکل فانیٹک نہیں ہو جانا چاہیے چھوٹے چھوٹے معاملات کو بگاڑ کرنی بیش کرنا چاہیے لَعَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ کی عمر کی قسم کہ وہ اپنے طاقت کے نشے میں مست تھے اور پہک چکے تھے ظاہرہ ایک لوت علیہ السلام اور دو ان کی بیٹیاں ان کے پاس کوئی فورس موجود نہیں ہے پوری قوم ایک طرف کھڑی ہے تو ظاہرہ کے انسان میں تکبر تو آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمارا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ کی عمر کی آپ کی زندگی کی قسم یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اظہار محبت بھی ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اے محبوب تری زندگی کی قسم اور یہ جو غیر اللہ کی قسم کے حوالے سے میں نے بڑی ریٹیل سے گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر سکسٹی ایٹ کے اندر کہ غیر اللہ کی قسم ہمارے لیے کھانے کی جو ممانعت احادیث میں آئی ہے اس کا کیا فاہم ہے اور اللہ تعالیٰ جو غیر اللہ کی قسم یاد فرماتا ہے اس کا کیا فاہم ہے اب اس کے لیے پندرہ بیس منٹ چاہیے لہذا میں یہاں پر سکپ کر رہا ہوں مسئلہ نمبر سکسٹی ایٹ منت اور قسم کے کفارے کے اوپر یہ میرا تقریباً پچپن منٹ کا لیکچر ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کون پر دروشی پڑھیں اللہمم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی براہیم انکہ حمید مجید اللہمم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی براہیم انکہ حمید مجید فأخذت هم السیحة مشریقین پس ان کو ایک سخت کڑک نے آ لیا جبکہ سورج ابھی نکل رہا تھا یعنی صبح صادق کا جو وقت تھا اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر کڑک آئی اور اس کڑک نے ان کو آ لیا فجعلنا عالیہا سافلہا پس ہم نے اس بستی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا وَأَمْتَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّیل اور ہم نے ان پر کنکر کے پتھروں کی بارش کی یہ بارش ان کے اوپر پتھروں کی ہوئی اور وہ پتھر بالکل نشان زدہ تھے جس جس بندے کے حصے کا پتھر تھا اس کو آ کر وہ لگا اور سب کے سب لوگ جو ہیں وہ ہلا کر دیئے گئے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ بے شک اس واقعے میں عبرت کی نشانیاں ہیں غور و تفکر کرنے والے لوگوں کے لیے جو غور و تفکر کرنے والے ہیں ان کے لیے عبرت ہے اس واقعے کے اندر کہ ہم بھی ان برائیوں سے بچ جائیں جن کی وجہ سے اللہ تعالی نے اگلی قوموں کو ہلاک اور تباہ برباد کر دیا وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ اور بے شک یہ بستی آباد ہے ان کے راستے پر یعنی مشرقین عرب جو ہے وہ جن راستوں پر تجارت کیا کرتے تھے اس راستے کے اوپر وہ بستی آباد تھی اور ان کے کھنڈرات موجود تھے جن کو وہ دیکھا کرتے تھے تو ظاہر ہے کہ جب بندہ ان کھنڈرات کو دیکھے تو بڑی عبرت ہوتی ہے جیسا کہ انسان جب قبرستان میں جاتا ہے اسی وقت زیادہ عبرت ہوتی ہے موت کے حوالے سے اسی لیے صحیح مسلم میں حدیث ہے قبروں پر جاؤ تاکہ آغرت کی یاد آئے یہاں پر آپ بیٹھے ہوئے جتنا مرضی قبر کا ذکر کر لیں کوئی فرق نہیں پڑے گا جب تک کہ آپ قبرستان نہ جائیں اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا ہے کہ میں نے تمہیں قبروں پر جانے سے روک دیا تھا اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں قبروں پر جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے یہ صحیح مسلم میں ہے اور پورے ڈیٹیل جو ریسرچ پیپر میرا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وسیعتیں موجود ہیں بے شک ان واقعات میں نشانی ہے اہل ایمان کے لئے بھی عام لوگوں کے لئے بھی ہے اور اہل ایمان کے لئے بھی ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کا خوف اختیار کریں تقویٰ اختیار کریں وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَوَالِمِينَ اور بے شک آئیکہ کے باشندے جو تھے وہ بھی ظالم تھے یہ آئیکہ جو ہے لفظ یہ جنگل کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ آصحاب الْأَيْكَةَ جو ہے شوائب علیہ السلام کی قوم تھی تو ان کی جو تباہی ہے اس کا ڈیٹیل ذکر جو ہے واللیڈی سورة العراف کے اندر گزر چکا ہے یہاں پر ڈیٹیل نہیں ہے بھی صرف ان کا ذکر آیا فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ اور ہم نے ان سے انتقام لیا وَإِنَّهُمَا لَبِئِ اِمَامِ مُبِينَ اور یہ بستیاں بھی جو ہیں وہ ان کے کھلے راستے پر واقع ہیں تجارت کرتے ہوئے یہ وہاں سے گزرتے ہیں جہاں پر قوم شوائب کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا جو ناب طول میں کمی کیا کرتے تھے پوری ڈیٹیل سورة العراف میں ہم پڑھ چکے ہیں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ اور بے شک اہلِ حِجْر میں بھی اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو جھٹلایا تھا اہلِ حِجْر سے مراد ہے حِجْر عربی میں پتھر کو کہتے ہیں حِجْرِ اسْوَد کا لفظ ہی ہم استعمال کرتے ہیں تو یہ پتھروں کو تراش کر مکان بنایا کرتے تھے بڑے اونچے اونچے ان کے قدھ تھے یہ قوم سمود تھی سیدنا صالح علیہ السلام کی قوم جن کی طرف اونٹنی کا موجزہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا اور انہوں نے بھی اس اونٹنی کو قتل کر دیا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب آیا اور بڑا سخت عذاب آیا اس عذاب کی ڈیٹیل جو ہے وہ سورہ حود کے اندر اور سورة العراف کے اندر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ گزر چکی ہے قوم سمود کی جو صالح علیہ السلام کی قوم تھی وَآَتَيْنَاهُمْ آَيَاتِنَا فَكَانُ عَنْهَا مُعِدِينَ اور ہم نے ان کو اپنی نشانی عطا فرمائی تھی لیکن وہ ہے ہی روح گردانی کرنے والے تھے اچھا یہاں پر جمع کا سیگاہ ہے کہ قوم جو سمود تھی یعنی اصحاب الحجر انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا اس کا نمبر آخری کریں رسولوں کو جھٹلایا حالانکہ رسول تو ان کی طرف ایک بھیجے گئے تھے رسول رسول کے ہی زیادہ تو نہیں بھیجے گئے تھے ایک رسول بھیجے گئے تھے تو رسولوں کو ایک رسول کا جھٹلانا سارے رسولوں کا جھٹلانا ہوتا ہے اور ساتھ یہ بھی بات یاد رکھیے بس ٹھیک کہ جو بھی انبیاء دنیا میں آتے ہیں وہ یہ دعوت دیتے ہیں کہ تمام رسولوں پر ایمان لے کر آؤ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو دعوت پیش کی وہ کیا ہے ہم ایمان لانے میں کسی رسول میں کوئی فرق نہیں کرتے تو سب کے سب رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے صرف ایک رسول پر ایمان لانا کافی نہیں ہوتا اور اگر کوئی ایک رسول کا انکار کرتا ہے وہ گویا کہ سارے رسولوں کا انکار کر دیتا ہے وَقَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَال اور وہ پہاڑوں کو کھود کر مِنَ الْجِبَالِ بُیُوتًا آمِنِين پہاڑوں کو کھودا کرتے تھے اور بڑے امن کے ساتھ ان گھروں میں رہا کرتے تھے اور یقین کریں ان کے بڑے اونچے اونچے قدھے آج بھی آپ اگر یوٹیوب پہ ایک ویڈیو ہے قرآن حکیم کے تاریخی مقامات وہ انڈیا کے چند پروفیسرز ہیں انہوں نے وہ ڈاکومنٹری فلم آئی ہے وہاں پر ان جگہوں کو جا کے وزٹ کی ہے آج بھی وہ ان کے یہ مکانات موجود ہیں اتنے اونچے اونچے مکانات تقریباً آپ سمجھ لیں سو سو فٹ اونچے دروازے ہیں اور ان کے اوپر نقش و نگار بھی بنے ہیں پتروں کو تراج کی اور ان مکانوں کے اندر بے فکری کے ساتھ رہتے تھے انہوں نے کبھی سوچا تھا کہ ہم پر بھی عذاب آ سکتا ہے اتنے مضبوط پہاڑوں کے اندر آج بھی آپ دیکھ لیں دنیا میں جتنی بھی قوموں نے اپنے مزائل سسٹم بنائے ہوئے ہیں یا اٹومک بم بنائے ہو پہاڑوں میں سٹور کیے ہیں سب سے سیف جگہ پہاڑی ہیں ان کی بیسمنٹس میں ٹنرز کھوڑ کے کیونکہ اس کے پر آپ کتنے بھی بم ایٹم بم بھی پھینک دے تو کیا ہوگا پہاڑ سارے کا سارا تو ریزہ ریزہ نہیں ہوگا اتنے 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 اونچے پہاڑ موجود ہیں تو اس زمانے میں وہ پہاڑوں کو تراش کے اس میں مقام بنائے کرتے تھے اور اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے جب ہمارا عذاب آیا فَأَخَذَتْهُمُ السَّيْحَةُ مُسْبِحِينَ پس پکڑ لیا انہیں ایک خوفناک چنکھاڑ نے بڑی اونچی آواز آئی اور سب کے سب جو ہے وہ صبح کے وقت حلاق کر دئیے گئے فَمَا أَغْنَا عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَقْسِبُونَ پس کوئی فائدہ نہ پہنچایا ان کو ان کے ان کاموں نے جو وہ کیا کرتے تھے جو انہوں نے قسم کیے کوئی مال کمایا یا کوئی جدادیں بنائی کوئی چیز ان کے کام نہیں آئی جب اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آیا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ یعنی کسی مقصد کے دہت حق کی اپروپریئٹ ٹرانسلیشن انگلیش میں ہوتی ہے پرپس فل با مقصد تو یہ قرآن حکیم میں جب بھی آئے نا کہ آسمانوں اور زمین اور اس کے جو کچھ درمیان ہے تو اس سے مراد پوری کائنات ہوتی ہے پوری کائنات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کرنا ہو تو آسمانوں اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے زمین کا خصوصیہ سے اس لیے ذکر آتا حالکہ پلانٹس اور بھی بہت موجود ہیں کتنے سٹارز ہیں ستارے ہیں لیکن ارث is a miracle planet in this universe یہ زمین ایک موجزانہ کر رہا ہے اس پوری کائنات کے اندر جس کے اوپر زندگی آباد ہے اور ملینز آف فائن ٹیوننگز ہیں جو بیق وقت ٹھیک ہوں تو تب یہاں پر زندگی رہ سکتی ہے ملینز آف فائن ٹیوننگز ایک فائن ٹیوننگ بھی ڈسٹرپ ہو جائے زمین پر زندگی نہیں رہ سکتی ہوا کے اندر جو آکسیجن اور نیٹروجن کی مقدار ہے اگر یہ ڈسٹرپ ہو جائے ہم سانس ہی نہیں لے سکتے ساری مخلوقات مر جائیں ساری مخلوقات کیا پانی کی مخلوق کو آپ باہر نکال دیں تو ہم مر جائیں ہوا میں اور ہمیں پانی میں ڈال دیں تو ہم مر جائیں صرف میڈیم چینج کرنے سے اتنا انسان تبزور ہے پھر ہمارا جو خوراک کا سسٹم ہے یہ سارے کے سارے معاملات ٹائنیز ڈیٹیل تک کنٹرول ہیں ایک ایک چیز صرف پانی جو کہ اس زندگی کے اوپر ممبع حیات ہے اس کی قلاب فیزیکل پراپرٹیز اور کیمیکل پراپرٹیز دیکھنا شروع کریں وہ ایک پراپرٹی بھی ڈسٹرپ ہو جائے نا تو یہ پانی ہمارے لئے نفع مند نہیں رہ سکتا اس کی وسکوسٹی اگر ختم ہو جائے بہت کم ہو جائے بہت زیادہ ہو جائے دونوں صورتوں میں ہمارے لئے پرابلم کھڑی ہو جائے پانی عظم کرنا بھی مشکل اگر پانی جو ہے وہ شاید کی طرح گھڑا ہو جائے تو آپ دیکھیں کہ کیا ہمارے گردوں وہ کیسا کام کرنا پڑے جو گردیں پچاس ساٹھ سال میں ایکسپائر ہونے ہیں وہ آگے بیس پچیس سال میں ایکسپائر ہو جائیں تو ایسی ایک ایک چیز اس کی وسکوسٹی اس کی آپ سمجھ لیں سپیسیفک گریوٹی اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں یہ فائن ٹیوننگز ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ نے کنٹرول کی ہوئی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ بڑی خصوصیت کے ساتھ زمین کا ذکر کرتا ہے یہ بڑی حرام کن بات ہے اور کسی پلانٹ کا ذکر نہیں کرتا اتنی خصوصیت ہے جس طرح زمین کا ذکر کیا گیا اس میں میں نے پورا لیکچر بھی دیا ہے مسئلہ نمبر ساٹھ کے نام سے اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں اہلسنتواق.com پر وَإِنَّ سَاعَتَ لَا آَتِيَةٌ فَسْ فَحِسَّفْحَ الْجَمِيلِ اور بے شک قیامت آنے والی ہے اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ امدگی کے انداز میں درگزر فرمائیے یعنی کافروں کو آپ دعوت دیں that's all کوئی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے بات مانتے ہیں ٹھیک نہیں مانتے ہیں نہ مانیں دوزخ میں جانا ہے جائیں آپ نے اپنے اخلاقی اقدار کے اندر اندر بس بات پہنچانی ہے زبردستی نہیں کرنی اور بے شک قیامت آنے والی ہے یعنی یہ اس کے ساتھ ہی ذکر ہوا وَمَا خِلَقْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَا آَتِيَةٌ زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے یہ بامقصد پیدا کیے گے اور اس مقصد کا الٹیمیٹ انجام یہ ہے کہ قیامت آنے والی ہے جواب دہی کا دن ہونا ہے کیونکہ اگر جواب دہی کا دن نہیں ہوگا تو پھر یہ کائنات بامقصد نہیں رہتی قیامت کا دن لوجیکل ہے اس کائنات کے بامقصد ہونے کے لئے ورنہ دنیا میں جس نے ظلم کیا اور اس سے کوئی بدلہ نہیں لے سکا تو پھر یہ بامقصد تو نہ ہوا ہٹلر نے لاکھوں لوگوں کو قتل کیا دنیا کی کوئی عدالت لاکھوں دفعہ ہٹلر کو پھاسی دے سکتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ تو دے سکتا ہے لاکھوں دفعہ زندہ کر کے لاکھوں دفعہ اس کو عذاب دے اللہ تعالیٰ کیلئے تو مشکل نہیں ہے لہٰذا یہ زمین و اسمان کی پیدایش کا بامقصد ہونے کا الٹیمیٹ زلٹ یہ ہے کہ قیامت کا دن ہونا چاہیے اور ہمارے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اخلاقی حص رکھ دی ہے اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اکاؤنٹیبل ٹھہرا لیا ہے یعنی ہم برائی کو برائی سمجھتے ہیں چاہے ہم تک نبیوں کی دعوت نہ بھی پہنچی ہوئی ہو کسی بھی انسان تک اس کے دل میں یہ بات موجود ہے کہ میں نے کسی کے ساتھ دھوکہ کرنا ہے تو یہ برا ہے جھوڑ بولنا برا ہے سچ بولنا اچھا ہے اس طرح کی چھوٹی چھوٹی جو اخلاقی اچھائیاں ہیں یہ ہماری انسٹنٹ اور جبلت کے اندر موجود ہیں انہی کی وجہ سے انسان اکاؤنٹیبل ہے اور اسی چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے صحیح مسلم میں حدیث ہے گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹ کے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس پر متعلہ ہو جائیں یعنی دل کے اندر سب سے بڑا مفتی بیٹھا ہے یہ بتا دیتا ہے ویسے لوگوں سے مسئلہ لوگوں پوچھتے رہتے ہیں اور وہ ایک مندے سے مسئلہ پسندنا ہے دوسرے کے بات تیسے وہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے دل میں جو بات ہے اس کے مطابق کو بات نکلوا لی جائے اس وقت تک مسئلے پوچھتے رہتے ہیں حالانکہ دل کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بات صحیح ہو رہی ہے یا غلط ہو رہی ہے اور انسان بڑے بولے ہو کے مسئلے جناب مجھے فون کر کے پوچھتے ہیں جناب یہ جائز ہے نہیں جائز ہے حالانکہ پتا ہوتا ہے تو میں تو پھر سیدھی طرح جواب دیتا ہوں کہ تس ہی دس ہو جناب جائز ہے نہیں جائز ہے تو آڑی کے اکل کہنے دیئے تو انہوں ہی اللہ نے اکل دیتی پاگلتے نہیں ہو نہیں جی لگدہ تے صحیح نہیں ہے میں کہا جی بالکل تس ہی صحیح پہنچے ہو جی تس ہی میرے گاٹے فٹ کرنا ہے نا یہ معاملہ تو پائی جی منو معاف رکھو ہوتا یہی ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ کسی عالم سے فتوہ لے لیں اب ان کو پتا ہوتا ہی بات غلط ہے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے تو وہ جان بوچ کے اس طرح نا اپنی مرضی کے مطابق فتوہ لینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اللہ ما شاء اللہ کوئی بچار مخلص بھی ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر اسی چکر میں ہوتے ہیں پتا تو سب کو ہوتا ہے یعنی روٹی سارے مو سے ہی کھاتے ہیں ناک سے تو کوئی نہیں کھاتا اتنی اکل تو سب کو اللہ تعالیٰ نہ دی ہوئی ہے اب کتنے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جناب ہی ہمارے ہی جیلم کے اندر ابھی تو کچھ صورتحال بہتر ہو گئی ہے یہ جو ریلوی کی جو فیکٹری ہے یہاں پر وہاں پر لوگ صبح کے وقت جا کے جناب وہ نمبر ٹانگ کے تو واپس آگے اپنا دن کو پورا دن کام کرتے ہیں اور پھر مسئلے ہم سے پوچھ رہے ہوتے ہیں جناب کہ جی ساڑی تنخواہ لالہ کرام ہے جیسی پھر کہنے جناب تو سی دسولہ لالہ کرام ہے پتہ چل جاتے ہیں انسان کو ٹائم آپ کو گورنمنٹ نے آٹھ گھنٹے کے لیے کہتے ہیں اس آٹھ گھنٹے کی تنخواہ دی جاری ہے نا آپ کو آپ جانا دیکھ لیں نا کسی اور کوئی بندہ اس طرح آپ کو تنخواہ دینے کے لیے تیار ہوگا کبھی بھی نہیں آپ کسی کو دینے کے لیے تیار ہوں گے کہ ہم مزدور لے ہیں پانچ سو رویے دیاری پہ تو وہ صبح جناب آپ کو اپنی شکل دکھا کے چائے پی کے چلاتے اور شام ہو کے جناب کٹو میری مزدوری دے ہوگے تو میرے گل مسئلہ پوچھ رہے ہیں انہیں جناب کے اے دسوں کے جائزہ نجائزہ تو انسان کا یہ مفتی ہے اپنے اوپر خود اپلائی کریں پتہ چل جاتا ہے کونسی چیز غلط ہے کونسی ٹھیک ہے کوئی کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی صحیح مسلم کی حدیث گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کریں کہ لوگ اس پر مطلع ہو جائیں یعنی لوگوں پتہ چل گئے تھے لوگ کی کہن گئے تو پتہ چل گئے کہ کام غلط ہے جناب کام پائے اللہ انہ ربکہ ہوا الخلاق العلیم بے شک تیرا رب ہر شہ کا خالق اور ہر شہ کا جاننے والا ہے الحمدللہ صرف اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو پیدا نہیں کیا بلکہ ان کا علم بھی اپنے پاس رکھا ہے ٹائنیس ڈیٹیل تھا ایک ایک چیز کا علم اپنے پاس رکھا ہے تو اس کا کیا مقصد ہے یہ علم اس نے کیوں رکھا ہے اس لیے کہ حساب لے گا اس علم کی بنیاد کے اوپر کہ ہاں بھی یہ سارے معاملات تم نے دنیا میں یہ کیے اب حساب دعا کر یہ مضبون بھی یہاں پر کنگلوڈ ہوا اب قرآن حکیم کی ایک بڑی اہم ترین آیت آ رہی ہے سورة الحجر آیت نمبر ایٹی سیمن اور اس کے اندر ایک بہت بڑا اپنی وحی کے اعتبار سے سورت الفاتحہ کی اہمیت کے اوپر یہ آیت مبارکہ ہے اور اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ سورت الفاتحہ قرآن حکیم کی وہ واحد صورت ہے جس کی فضیلت قرآن میں آئی ہے باقی کسی صورت کی فضیلت قرآن میں نہیں آئی احادیث میں آئی ہے یہ واحد صورت ہے جس کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہے اس لیے میں نے ایک پورا لیکچر ریکارڈ کروایا تھا دو نشستوں میں مسئلہ نمبر بلکہ تین نشستیں مسئلہ نمبر ایک سو بارہ اے بی اور سی جس میں قرآن حکیم کی تلاوت کے فضائل اور قرآن حکیم کی بارہ صورتوں کے فضائل سیح الاسنادہ حدیث کی روشنی میں تو پہلے نمبر پر سورت الفاتحہ کی میں نے فضیلت بیان کی تھی اور اس میں میں نے جملہ بولا تھا کہ قرآن حکیم کی نمبر ون سورت فضیلت کے اعتبار سے سورت الفاتحہ ہے اور اس کی سپورٹ میں احدیث بھی موجود ہے یہ وہ آیت آ رہی ہے سورت الحجر آیت نمبر ایٹی سیون وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي اور بے شک اے محبود صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو عطا فرمائی ہے سات آیات جو بار بار دہرا کر پڑھی جاتی ہیں وَلْقُرْآنَ الْعُظِيمِ اور قرآنِ عظیم بھی عطا فرمایا آپ اندازہ کریں حالانکہ سورت الفاتحہ قرآن میں شامل ہے لیکن اللہ تعالی نے اسے ڈسٹنگوش کر کے بیان کیا کہ ہم نے سورت الفاتحہ اور قرآنِ عظیم عطا فرمایا یعنی قرآنِ حکیم میں بھی اہم ترین چیز سورت الفاتحہ جیسا کہ سورت الفاتحہ میں اللہ نے کہا ہوا اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے غائب میں مدد مانتے ہیں دعا تجھی سے کرتے ہیں حالانکہ دعا بھی عبادت ہے لیکن وہ اتنی خاص چیز تھی کہ اس کو عبادت کے ساتھ ڈسٹنگوش کیا اے اللہ عبادت بھی تیری کرتے ہیں اور دعا بھی تجھی سے مانتے ہیں حالانکہ دعا بھی عبادت ہے اس کو امپورٹنس کے لیے کہ دعا جو ہے یہ بڑی امپورٹن چیز ہے تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآنِ حکیم کے ساتھ پرٹیکلرلی سورت الفاتحہ کا ذکر پہلے کیا اور پھر قرآنِ حکیم کا بھی ذکر کیا اور پھر ساتھ کیا ارشاد فرمایا لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَا مَا مَتْتَعْنَا بِهِ اَزْوَاجَ مِّنْهُمْ اے محبود صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی آپ آنکھ اٹھا کر بھی ان لوگوں کی نعمتوں کی طرف مت دیکھئے گا جو ہم نے دنیا میں لقص اندوز ہونے کے لیے لوگوں کو مختلف طبقات کو دیں ہیں وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ اور نہ ہی ان کی گمراہی پر کبھی غم کھائیے گا وَغْفِدْ جَنَاحَكَ لِلْمُقْمِنِينَ ہاں جو بات ماننا چاہتے ہیں ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندوں کو جھکا کر رکھئے گا ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنی چادر بچائیے گا ان کو پروٹوکول دیں یعنی اصحابِ صوفہ یہ باقی جگہ قرآن حکیم میں آتا ہے یہ صحابِ صوفہ اس سے مراد ہے جو سب کچھ ایک سو پچپن صحابہ سب کچھ وقف کر کے مدینہ چریف میں مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارایا کہ ہم نے آپ کو صورت الفاتحہ اور قرآن حکیم جیسی جب نعمتیں دی ہیں تو آپ یہ دنیا کی نعمتوں کی طرف آپ نے نہیں دیکھنا یہ اس کے ساتھ اس کا کنٹراسپ بنتا ہے کہ آپ کو تو ہم نے اتنی بڑی نعمت دی صورت الفاتحہ جو کہ بار بار سات آیات ہیں دورائی جانے والی اور قرآن عظیم یہ ہے اصل میں نعمت یہ بار بار جو دورائی جانے والی آیات ہیں یہ ہمیں بھی پتا ہے پوری امت کا اجماع ہے اہل سنت ہوں اہل تشیعوں ہوں سب کے سب مسلمان اپنی ہر نماز کی ہر رکت میں صورت الفاتحہ پڑھتے ہیں اس کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہوتی صحیح بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے بخاری میں سات سو چھپن اور مسلم میں آٹھ سو چھوہتر لا صلاتہ لملم یقرہ بفاتحة الكتاب اس کی نماز ہی نہیں ہوتی جو صورت الفاتحہ کتاب کو کھولنے والی یعنی صورت الفاتحہ جو مقدمہ ہے قرآن کا اس کو تلاوت نہ کر لیں اسی لئے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی امپورٹس یہاں پر بیان کی اور فاتحہ خلف الامام سے مطالق بڑی ڈیٹیل گفتگوالڈی دو گھنٹے میں میں کر چکا ہوں مسئلہ نمبر 84 کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر فاتحہ خلف الامام سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ لہذا میں یہاں پر ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا دو چار باتیں میں یہاں پر ارز کر دوں کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق پانچ ہزار چھے نمبر اسی آیت کے کونٹیکسٹ میں یہاں تو آئے نا سات بار بار دورائی جانے والی جو ہیں آیات لیکن وہ کون سی آیات ہیں اس کا ذکر صحیح بخاری پانچ ہزار چھے نمبر حدیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے ارز کی اے اللہ کے محفظ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہم سے وعدہ فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آغمہ صورت من القرآن ہمیں تعلیم فرمائیں گے قرآن کی سب سے عظیم صورت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا وعدہ پورا کیجئے اور ہمیں بتائیے کہ قرآن حکیم کی سب سے عظیم صورت کون سی ہے صحیح بخاری پانچ ہزار چھے نمبر حدیث تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صورت ہے الحمدللہ رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورت الفاتحہ کا ذکر کیا اور پھر ساتھ فرمایا ساتھ ہی فرمایا یہی آیت مبارکہ کا ذکر کیا یہ سبغ المثانی والقرآن العظیم یہ ہے سبغ المثانی سات بار بار آیات دورائی جانے والی اور قرآن عظیم اب وہاں پر آتا ہے وہ عربی لنگویسٹک کا مسئلہ ہے وہاں قرآن العظیم آتا ہے یہاں پر قرآن حکیم میں ہے قرآن العظیم تو برمانہ ایک ہی بنتا ہے زبرزیر کے اعتبار سے جو اعراب کے اعتبار سے اس کی جو حالت بدلتی ہے وہ ٹیکنیکل ایک ڈسکشن ہے یا رسول اللہ کہا جاتا ہے اور محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے یہ اب ایک ٹیکنیکل ڈسکشن ہے وہ یہاں کی وجہ سے پیش زبر میں بدل جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں وہ سات آیات جو بار بار دورائی جاتی ہیں اور قرآن عظیم اللہ تعالی نے جو مجھے اتا فرمایا تو صورت العظم اور یہاں پر آپ غور کریں صحیح بخاری کی اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ صورت الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین آپ نے ڈریٹ شروع کیا الحمدللہ رب العالمین لہذا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف بلکل صحیح ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صورت الفاتحہ کا حصہ نہیں ہے اس معاملے میں جو شافعی ہیں امام شافعی رحمہ اللہ کا موقف اور اہل حدیث حضرات کا موقف بلکل غلط ہے بخاری اور مسلم کے تحت وہ بسم اللہ کو صورت الفاتحہ کا حصہ کہتے ہیں حالانکہ بخاری کی اس حدیث میں واضح ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمایا قرآن کی سب سے عظیم صورت ہے الحمدللہ رب العالمین تو یہ تو ہوئی نہیں سکتا تھا کہ آپ پہلی آئے چھوڑ دیتے اور اسی کے سپورٹ میں اگلی حدیث صحیح مسلم میں چار حدیثیں ہیں جو بالکل کلیر کر دیں گی کہ صلفیوں کا موقف اہل حدیث کا بھی غلط ہے اور امام شافی رحمہ اللہ کا بھی غلط ہے اجتہادی غلطی لگی اللہ تعالیٰ معاف کرے امام انیفہ کا موقف ٹھیک ہے کہ صورت الفاتحہ کا حصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے لہٰذا الحمدللہ رب العالمین یہ پہلی آیت ہے الرحمن الرحیم دوسری مالک یوم الدین تیسری ایہ کن عبدو و ایہ کن استعین چوتھی اہدن السراط المستقیم پانچویں سراط اللہذین آنعمت علیہم چھٹی غیر المغضوب علیہم والغولین آمین یہ ساتھویں اور ہمارے مصف میں بھی جو پاکستان میں چھپتے ہیں زیادہ تر میں اسی طرح ہی ہیں سعودی عرب والے جب چھاپتے ہیں تو وہ بسم اللہ کو ایک نمبر دیتے ہیں لیکن یہاں پر بھی اہل حدیث کا جو ادارہ ہے دار السلام ان کے ایک سے زیادہ قرآن پاک ہیں جس میں انہوں نے صورت الفاتحہ کو میں بسم اللہ کو پہلی آیت کا نمبر نہیں دیا ہوا یہاں پر بھی یعنی اہل حدیث میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اس کو ایکسپٹ کی ہوئے ہیں بہل وہ اگلی حدیث بخاری سے بھی ثابت ہوا مسلم میں حدیث آٹھ سو اٹھتر سے لے کر آٹھ سو اکاسی تک چار طرح ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نماز ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے جو نماز میں صورت الفاتحہ نہیں پڑتا تو اصحاب نے عرض کی حضرت ابو حریرہ سے کہ اگر ہم امام کے پیچھے ہوں تو پھر ہم کیا کیا کریں تو امام ابو حریرہ کا فتوہ سنیں امام انیفہ کا نہیں امام شعفی کا نہیں امام ابو حریرہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا اکرا بحافی نفسک اپنا جی میں آہستہ آہستہ اسے پڑھتے جاؤ اکرا کے الفاظ ہیں جی میں سوچنا نہیں ہے تخیل نہیں ہے تفکر نہیں تفکر بھی عربی کا لفظ ہے وہ کہہ سکتے تھے تفکر کرو اکرا دل میں پڑھو جیسے ہم بھی کہتے ہیں کہ زور اثر میں ہم دل میں پڑھتے ہیں یعنی آہستہ آواز سے امام کے ساتھ اس کو پڑھو ظاہر ہے وہ سکتوں میں ہی پڑھنا ہوگا چاہے آیات کے درمیان سکتے ہو یا رکوع سے پہلے سکتا کسی بھی سکتے میں پڑھا جائے گا مسئلہ نمبر ایٹی فور سن لیں اس میں میں نے بتایا اور پھر انہوں نے حضرت ابو حریرہ نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی صحیح مسلم آٹھ سو اٹھتر سے لے کر آٹھ سو اکاسی تک چارہ حدیث کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی ہے کہ میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر تقسیم کر لی سورة الفاتحہ کو پوری نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلکہ اللہ نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد بیان کی اب دیکھیں یہاں پر بھی حدیث قدسی میں یہ نہیں آیا کہ جب میرا بندہ کہتا ہے بسم اللہ رحمان الرحیم تو اس کا ملدہ ہے صحیح مسلم سے بھی پتا چلا بسم اللہ سور فاضحہ کا حصہ نہیں ہے لیکن نماز میں پڑھنی چاہیے سنت ہے ہر دفعہ جب بھی فاتحہ پڑھیں اسے پہلے ہم پڑھتے ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہونا پڑھے سنت ہے تو چھوڑ دیں پڑھنی ہے لیکن اس کا حصہ نہیں ہے کسی بھی صورت کا حصہ نہیں سوائے صورتوں نمل کے اس پہ میں نے ٹیکنیکل ڈسکیشن کی ہے مسئلہ نمبر ایٹی نائن میں بسم اللہ کے حوالے سے جتنی بھی قرآن حکیم میں ٹیکنیکل ڈسکیشن ہے وہ میں نے مسئلہ نمبر ایٹی نائن کے اندر کی ہے بارل تو جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد بیان کی جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری سنا کی جب وہ کہتا ہے مالک یومی دین تو میں کہتا ہوں کہ میرے بندے نے میری بزرگی کا اطراف کر دیا اللہ تعالیٰ ہر آیت پہ ہر بندے کو جواب دیتا ہے یہی تو حضرت ابو رہرہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب تم فاتحہ نہیں پڑھو گے جواب کیسے آئے گا سورت الفاتحہ تو پرسنل ریلیشنشپ ہے انسان کا اسی لئے میں کہہ دوں یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں فلانے دے پیچھے نواز ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی میں کہنا بھی جیڑا سور فاتحہ پڑھتا ہے وہ دی آر بندے دے پیچھے ہو جاندی ہے کیونکہ وہ فاتحہ پڑھ کے اللہ کے ساتھ تو اس کا تعلق قائم ہے چاہے کوئی بدتی بھی ہے کوئی فرق نہیں پڑھتا تو جب وہ کہتا ہے مالک یا امیدین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری بزرگی کا اطراف کر لیا اور جب وہ کہتا ہے تو پس یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کومن بارڈ ہے یہ کومن آیت ہے اب دیکھ لیں اس سے بھی پتا چلا ہے یہ چوتھی آیت بنتی ہے اس سے پہلے تین آیات الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یا امیدین کومن ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان بیان پس میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا میں نے اسے اطا کر دیا یعنی اس نے کیا کہا اس کو بھی آپ چوتھی آیت کو بھی آدھا کر سکتے ہیں ایہ کا نعبدو اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ساتھ ہی ہم نے پھر اللہ سے سوال بھی گیا وَاِيَّا کَنَسْتَعِنَا اللہ دعا تُجھ سے مانگتے ہیں تو اللہ نے باتا ہے میں نے قبول کر لی اور پھر آگلی تین آیات کے اندر وہ دعا بھی ہے اہدین السراط المستقیم سراط اللہ دینہ انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم وَلَقْضَالِينَ آمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا میں نے اسے اطا کر دیا جب یہ تین آیات پڑھتا ہے تو تین آیات اس طرف تین اس طرف درمیان میں ایہ کا نعبدو وَاِيَّا کَنَسْتَعِنَا اس میں بھی واو کو آپ سینٹر کریں تو ایہ کا نعبد یہ تین آیات اور پلس یہ چوتھی کی آدھی آیت اللہ کی تعریف اور اگلی تین آیات اور یہ اس میں ایہ کا نستعین اللہ سے دعا تو اب وہ آپ کو بات سمجھ آئے گی جو اس حدیث کے شروع میں تھی میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کر لی ہے آدھ جو ہے ایہ کا نعبد وَا کے اوپر آدھ ہوتا ہے اس سے پہلے آپ دیکھ لیں ساڑھے تین آیات اللہ کی تعریف ہے اگلی ساڑھے تین آیات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ تعریف کی اللہ تعالیٰ کی طرف ہم نے اس کی تعریف بیان کی اور اگلی ساڑھے تین آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا قبول کر رہے وہ بندے کے لیے ہے یہ اللہ کے لیے خاص وہ بندے کے لیے ہے یہ ہے وہ چیز الحمدللہ تو برل سورت الفاتحہ کی امپورٹنس کے حوالے سے مسئلہ نمبر 112 بی بھی دیکھ لیں اور مسئلہ نمبر 84 بھی اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ یہ بتایا ہے بخاری اور مسلم کی متفقہ انہیں لے ایک حدیث میں اسے ام القرآن بھی کہا گیا ہے سورت الفاتحہ کو قرآن کی ماں قرآن کی جڑ پورے قرآن کا مقدمہ اس کے اندر موجود ہے سورت الفاتحہ کے اندر قرآن جو ہے جس بنیاد پر کھڑا ہے وہ ام القرآن بخاری اور مسلم بھی آتا ہے سورت الفاتحہ ہے اس کے علاوہ بھی سورت الفاتحہ کے کافی فضائل ہے دم کرنے کے حوالے سے اور اس کی امپورٹنس کے اعتبار سے مسئلہ نمبر 112 بھی میں میں نے ڈیٹیل سے بیان کی ہے وَقُلْ اِنِّي أَنَ النَّذِيرُ الْمُبِينُ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ بے شک میں تو ہوں صرف کھلا دھر سنانے والا یعنی میں نے زبردستی کسی کے ساتھ نہیں کرنی جس نے بار ماننی وہ مانے جس نے نہیں ماننی نہ مانے جیسا کہ اتارا ہم نے قرآن ان لوگوں پر جنہوں نے بانڈ دیا وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا پس تیرے رب کی قسم ہم ضرور ان سے پوچھیں گے جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کیا اما کانو یعملون جو کچھ وہ دنیا میں عمال کیا کرتے تھے اب یہ قرآن جو ٹکڑے ٹکڑے ہوا قرآن کہتے ہیں پڑھی جانے والی کتاب کو ویسے تو ہماری اس کتاب کو ہم کتاب بھی کہتے ہیں القرآن بھی کہتے ہیں تورات اور انجیل کے لئے بھی قرآن کا ورڈ یہاں پر آیا ہے ایک تفسیر کے مطابق کہ قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے یعنی تورات اور انجیل اللہ تعالیٰ نے دی تھی اہل کتاب کو انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے سے کر دیا جو صورت البقرہ میں آتا ہے کتاب کے کچھ حصے کو مانتے تھے کچھ کچھ چھوڑ دیتے تھے جیسے آج مسلمان بھی یعنی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ مولوی کے لئے بھاگتے ہیں ازان دینے کے لئے مر جاتا ہے تو جنادہ پڑھانے کے لئے آگے پیچھے کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ پوری زندگی میں وہ کیا کر رہے ہیں یعنی ہم نے اپنی مرضی والا اسلام لیا ہوا ہے تو مر گیا تو اس کے ساتھ یہ معاملات کر دی یہ شادی بیعہ کے موقع پہ نگاہ پڑھوا لیا پیدا ہوا تو ازان دے دی یہ ہے اسلام ریلیجن تو بس باقی سب کا سب معاملات چھوڑ دی یہ نواز پڑھنی ہے نہیں پڑھنی ہے دین سیکھنا ہے قرآن سیکھنا ہے نہیں سیکھنا ان ساری چیزوں سے ہم نے رو گردانی کر دی تو اہل کتاب کا بھی یہی معاملات تھا سورت البقرہ میں ہم ڈیٹیل سے سن چکے ہیں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پھر ہر ایک چیز کے بعد ایک یونورسل ٹروس آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ماتا یہ کیا تو ہم نے ان کے ساتھ پھر یہ کیا اور سورت البقرہ شروع میں اسی لیے رکھی گئی تاکہ اس امت کو بتایا جائے تم سے بھی ایک لادلی امت تھی کسی زمانے میں دو آزار سال تک نبیوں کا سلسلہ اس امت میں نہیں ٹوٹا تین کتابیں نازل ہوئیں تورات زبور اور انجیل تب بھی جب اللہ تعالیٰ نے ان کو مردود بارگاہ کیا تو دیکھو ان کا انجام آج تک آپ دیکھ لیں کیا ہے ان کا تو انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کتاب کو کر دیا اپنی اس کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کچھ بات مان لی کچھ چھوڑ دی آف صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کی بشارت بن کے آف صلی اللہ علیہ وسلم کا ادکار کر دیا ایک معنی اس کا یہ بھی بن سکتا ہے کہ مشرقین عرب کی طرف ہو کہ انہوں نے کبھی کہنا شروع کر دیا یا ساتر الولین ہے یعنی قرآن حکیم کے مختلف نام رکھنے شروع کر دیے تو وہ بھی اس میں شامل ہیں اور اہل کتاب بھی شامل ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی تیرے رب ہونے کی قسم ہم ان کو پوچھیں گے جو کچھ انہوں نے دنیا میں کرتود کیے فَسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ تو اے محبوظ صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہی اعلان حق کیجئے جس کا آپ کو حکم ہوا ہے وَأَعْرِضُ عَدِ الْمُشْرِقِينَ اور مشرقین سے مو پھیر لیجئے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَحْزِئِينَ آپ نے پرواہ نہیں کرنی بے شک ہم کفائت کریں گے آپ کی طرف سے ان لوگوں کے خلاف جو آپ کا مزاق اڑاتے ہیں یعنی اس وقت تو حضور نے اب سوچا بھی نہیں تھا کہ کیا معاملہ اب یہ سورہ ہجر ہے مکی صورت ہے تیرہ سال تبلیغ کی ہے صرف ایک سو پچیس بندیں مسلمان ہوئے ہیں حضور کے تو بہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آئندہ تیرہ سالوں کے اندر تین بریازموں میں مسلمانوں کی حکومت پہنچ جائے گی کتنی بڑی بشارت تھی ہے نبی آپ بے فکر رہے ہیں یہ آپ کا مزاق اڑا رہے ہیں کہ آپ تو چند لوگ ہو تمہارا مستقبل کیا ہے تو ہم کفائت کریں گے آپ کی طرف سے اور کیسا کفائت کیا ہے اللہ تعالیٰ نے أي نبی تیرے لئے تیرے ذکر بلند کر ایسا ذکر بلند کیا کہ نماز پڑھے تو اس میں بھی اللہ کے نبی کا ذکر عزام دیں تو اس میں بھی اللہ کے نبی کا ذکر کلمہ پڑھے جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ساتھ ساتھ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہو رہا ہے أي نبی ہم نے آپ کے لئے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا بے شک ہم کفائت کر جائیں گے آپ کا مزاگ پڑھانے والوں کی طرف سے ہم جواب دیں گے آج ان کو تو کوئی نہیں جانتا سوائے نیٹوریس الفاظ کے لیکن ہمارے محفوظ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا میں جانا جاتا ہے لوگ عزت کی نگاہ سے خیر مسلم بھی دیکھتے ہیں مسلمان ان کے پر جانے نشاور کرنے کے لیے تیار ہیں دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں پیدا ہوا کہ جس کی خاطر دنیا کے ڈیڑھ پہنے دو عرب لوگ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جائیں اور یہی چیز ان کو چپتی ہے اور اس پہ میں نے پورا لیکچر ایک ریکارڈ کروایا تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کا مسئلہ نمبر فورٹی نائن گستاخانہ فلم اور کارٹون سے متعلق کہ یہ جو آج وہ کارٹون بنا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وہ ایز ای لاسٹ ریزارڈ کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم مسلمانوں میں انتشار پیدا کر دیں مسلمان جو ہے اس کے اگینسٹ پھر کھڑے ہوں پھر ہم مسلمانوں کو اپنے ملکوں سے نکال دیں کہ یہ ہے ہی دہشتگرد ہیں اور پھر وہ رئی سے ہی قصر ہماری دہشتگرد تنظیمیں پورا کر دیتی ہیں اس کی وجہ سے مسلمانوں پر ببندیاں لگ جاتی ہیں حالانکہ مسلمانوں نے ویسے ہی ون کر جانا ہے دو ہزار پچاس تک انشاءاللہ امریکہ میں سب سے زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہو جائے گی اور وہاں پر ٹرو ڈیماؤکرس ہی ہے مسلمانوں کی حکومت ویسے ہی آ جانا ہی جتنی تیزی سے الحمدللہ اسلام پھیل رہا ہے سبر کے ساتھ یہ کولڈ وار ہے جو مسلمان ون کر رہے ہیں اور میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بات کی تھی مسئلہ نمبر فورٹی نائن میں گستہانہ فلم اور کارٹون سے متعلق کہ اسلام is the only practicing religion on the face of earth اسلام ہی وہ واحد دین ہے جو کہ اس دنیا پر practice کیا جا رہا ہے practically christians تو سب کے سب تقریبا secular اور atheist ہو چکے ہیں اور یہ حالت ہے آج امریکہ اور انگلینڈ کے اندر گرجے مسلمانوں کے ہاتھ بیچے جا رہے ہیں مسلمانوں کو مشدوں کے لیے جگہ تو نہیں ملتی مسلمان بچارے مکان خرید کے چوری چھپے پہلے نماز شروع کرواتے ہیں پھر آستہ آستہ اب حالت یہ ہے کہ christians نے گرجوں میں جانا چھوڑ دی ہے یورپ کے کتنے ملکوں میں مسلمانوں کے ہاتھ پادریوں نے گرجے بیچ دی ہیں اتنی ان کے اندر بھی یعنی درد ہے جو بھی ریلیجس لوگ جہاں بھی ہیں وہ گارڈ کے ماننے والوں کو سپورٹ تو کرتے ہیں وہاں پر بھی جو پادری ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ چلو گارڈ کا نام تو کسی نہ کسی سینس میں لیا جا رہا ہے مسلمانوں کے لیے اس حوالے سے ضرور نرم گوشہ رکھتے ہیں اور یہ قرآن حکیم میں بھی بات موجود ہے یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا اللہ تعالیٰ بہتا ہے کہ مسلمانوں تم اپنے ساتھ مودت میں اور محبت میں سب سے زیادہ قریب ان کو پاؤ گے جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں کہ ان میں کسی سین بھی موجود ہیں اور رہبان بھی موجود ہیں درویش لوگ ان کے اندر موجود ہیں اور آج آپ دیکھیں سب سے زیادہ کرشنز ہی ہیں جو اسلام قبول کر رہے ہیں کیونکہ اسلام ہی وہ واحد دین ہے کرشنیٹی کے علاوہ ان کے مذہب کو چھوڑ کر جو عیسیٰ علیہ السلام کی عزت کرتا ہے جیوز تو ان کو مانتے ہی نہیں وہ تو دجال کہتے ہیں ماذا اللہ صرف مسلمان ہی عزت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور یہی کومن بانڈ ہے جس کی وجہ سے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں کرسچنز تیزی کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کفائت کر جائیں گے وہ گستہانہ فلم اور کارٹون والا لیکچر مسئلہ 49 سنیں تو میں نے کافی اس میں ٹیکنیکل ڈسکیشن کی ہے اس حوالے سے انکریب اس کی حقیقت کو بھی جان جائیں گے مرنے کے بعد پتا چل جائے گا کہ گوڑ الہ سپریم بینگ سوپر نیچر ایجنسی صرف ایک اللہ ہی ہے اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹریک خطاب ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُوا صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ اے محو صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کے دل میں بڑی تنگی آ جاتی ہے جب یہ آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں زیرہ دل تو آپ کا دکھتا تھا انسان کا دل تھا نا تکلیف تو ہوتی تھی تو اب اللہ ذرا تسلی دے رہا ہے کہ اے نبی ہمیں پتا ہے آپ کا دل آپ کا سینہ بھیجتا ہے ان کی باتوں سے دیا جا رہا ہے یہ ہر دائی کے لیے سلوشن ہے جب اس کے خلاف راپو گنڈا ہو فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكْ آپ یقصو ہو کر اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل ہو جائیں وَعْبُدْ رَبَّكَا اور اپنے رب کی عبادت کرتے چلے جائیں رب کی فرما برداری کرتے چلے جائیں حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ یہاں تک کہ یقین الْيقین آپ کے پاس آجائے یعنی موت جو کی یقین نہیں ہے یعنی موت تک ڈیٹرمنیشن کے ساتھ اپنے رب کو رسپونس کرتے رہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کی طرف سے کفائیت کرنے والا ہے اور آپ کے بحاف پر پوری امت کے لیے کتاب ہے اللہ تعالی سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے موز سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوب الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین